اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام دوستوں میرے بزرگو اور مرزز مستورات اللہ تبارک وطالعہ نے ایک دن یہ میدان لگانا ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے ضرور کہ تم لوگ کیا دنیا میں کر کے آئے ہو تمہیں بھیجا تھا پھر تم نے وہاں کیا جو تمہیں کہا گیا تھا تم نے وہ کیا یا جو تمہارے دل میں آیا تم نے وہ کیا اس کا فیصلہ ہونا ہے اب چونکہ دنیا میں میرے دوستوں ہماری اپنی تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارا اپنے تو کچھ ہے نہیں اور نہ ہمارا کوئی اختیار ہی ہے وہ اللہ جب تک چاہتے ہیں کہ دھیل لے دیتے ہیں جتنی دیر تک وہ چاہتے ہیں وہ دھیل لیتی ہے لیکن جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ختم تو ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ کی دھیل ہے اس وقت تک اختیار ہے کر لو جو کرنا ہے لیکن میرے بھائیوں قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے جو فائنل جس دن اس راؤنڈ کھیلا جانا ہے جس نے فائنل عدالت لگنی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کرنا ہے جس چیز پہ وہ چیز کیا ہے وہ چیز نہ کوئی عہدہ ہے دنیا کا نہ مال ہے نہ وزارت ہے کہ یہ دنیا میں آپ کیا تھے کتنے بڑے بادشاہ تھے کتنے بڑے اجازت تھے کتنے بڑے دنیا میں تم سنتکار تھے اس پہ فیصلہ نہیں ہونا ہے اس دن فیصلہ ہونا ہے ایمان اور آمال کس پہ تم نے ایمان بنایا تھا اور کتنا ایمان بنایا تھا اور اس کے بقدر تم نے کتنے عمال کیے یہ فیصلہ اس پہ ہونا ہے اور کیا تم نے عمال کیے امیر کا فیصلہ بھی اسی پہ ہونا ہے غریب کا بھی اسی پہ ہونا ہے بڑے کا بھی چھوٹے کا بھی سب کا فیصلہ اس بات پہ ہونا ہے کہ تم دنیا میں کس پہ ایمان بنا کے آئے اور کیا عمال کر کے آئے اب اس کا کچھ نہ کچھ نظارہ اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے کچھ نہ کچھ نظارہ اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ دنیا میں جو ایمان عمال والے ہیں جنہوں نے ایمان بنایا اور عمال کیے ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تاکہ ہمیں دکھانے سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جنہوں نے ایمان بنایا جنہوں نے عمال کیے ان کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا یہ اللہ دنیا میں دکھایا ہمارے سمجھانے کے لیے اب اس کے لیے ہمارے پاس جو مثالیں ہیں نا مثال کہتے ہیں نا جو کسی آدمی نے اگر کریکٹر بننا ہو تو پہلے بڑے کریکٹروں کی مثالیں ان کی زندگیاں ان کے وہ سامنے رکھتا ہے آدمی کسی بچے کو کریکٹر بنانا ہو تو پرانے کریکٹروں کی مثالیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نقشے کھینچے ہیں مختلف نبیوں کے واقعات انبیاء کے واقعات میں بتایا کہ فلان نبی کی امت نے یہ جنہوں نے ایمان عمال بنائے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے بات نہیں مانے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا مختلف واقعات انبیاء کے قرآن میں لکھیں اب قرآن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا تو ان کے بعد کے واقعات صحابہ جو تھے وہ پہلے کیا تھے جب انہوں نے ایمان عمال بنایا تو پھر وہ کیا بن گئے یہ ہمارے لئے مثالیں ہیں اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں وہ مسترد نہیں ہیں یہ یاد رکھنا بات وہ مثالیں جتنی مرضی زبردست ہوں جتنی مرضی ہارٹ ٹچنگ ہوں اور جتنی مرضی صحیح ہوں پھر بھی وہ مسترد نہیں ہیں کیونکہ وہ عام انسانوں کی باتیں ہیں پتہ کسی نے اپنی مرضی سے لکھ لی ہو ابھی جو یہ جو اس دور میں ہم لوگ گزر چل رہ رہے ہیں ہم جب چلے جائیں گے تو ایک تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہوا عمران خان صاحب نے یہ کیا یہ لکھیں جائے گی نا تاریخ سحسن دنوں کی لکھیں جائے گی نا تاریخ اس وقت میں فیصلہ یہ ہوا تھا فوج یہ کر رہی تھی جج یہ کر رہی تھی یہ سب لکھا جائے گا لیکن اب جو لکھے گا تو پی ٹی آئی والا کوئی ہوگا تو پی ٹی آئی کے ساتھ سے لکھے گا نونلی والا ہوگا تو نونلی کے ساتھ سے لکھے گا کوئی جج کا بندہ ہوگا جج کے ساتھ سے لکھے گا اس لئے وہ کوئی بات بھی مستند نہیں کہی جا سکتی کیونکہ ہر کسی نے اپنی سوچ رکھنے والے کے سوچ کے ساتھ سے لکھا ہوگا اس لئے بات کے جو واقعات ہیں ابھی جو بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تھے جناب انہوں نے ایک ان کے پاس بچہ آیا تو انہوں نے ماں نے کہا کہ میرا بچہ ہے گھڑ کھاتا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تم کل لے کے آنا اس کو تو وہ کل لے کے آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گھڑ نہ کھایا کرو تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں کل میں نے گھڑ خود کھایا ہوا تھا تو اس لئے جو خود کھایا ہوا کتنی مشہور بات ہے یہ لوگوں سے کتنی سنی بلکل فضول بات ہے لیکن اتنی غلط العام ہوکے چل رہی ہے دنیا لوگ اس پہ believe کرتے ہیں جس طرح آج کے زمانے میں کیا بات چل رہی ہے آج کے زمانے میں بات چل رہی ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے چل رہی ہے نا بات کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا ہے جھوٹ اتنا بولو سچ لگنے لگ جائے یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کہنے والے کوئی قربان جائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ بات اتنی چلی اتنی چلی کہ اب یہ سارے کہتے ہیں میں ایک آدمی نے مجھے بڑے ہی یقین سے واقعہ سنایا کہ حضرت صاحب ہمارے حضرت ہوتے تھے انہوں نے کہا جناب وہ دو بھائی تھے ان کے پیچھے وہ ایک بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑتا تھا دوسرا بھائی تو انہوں نے ماں کو شکایت کی کہ اماں جی دیکھو میرے پیچھے نماز نہیں پڑتا تو ماں نے بلا کر ڈانٹا کہ تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑتے تو کہہ رہے ماں میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتا کہ یہ نماز میں کچھ اور سوچتا ہے اچھا تم پڑھا کرو بس اس کے پیچھے نماز تو ماں نے کہا اماں جی آپ کا اگر حکم ہے تو پڑھا کرو گا تو پڑھنے سے شروع کر دی نماز نماز پڑھنے لگے تو نماز بھی توڑھنے توڑ کے چلے گئے تو آج اس حدی کر دی پھر آ کر اس نے شکایت کی ماں کو دیکھو جی آج پہلے تو پڑھتا نہیں تھا آج نماز پڑھنے توڑ کے چلا گیا تو ماں نے بلایا کہ تم نے کیوں ایسا کیا کہ جی میں نے جتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر یہ نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا رہا میں نے اس کے پیچھے پڑھی جب اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں لگیا میں پھر پیچھے سے چلا گیا کہتے ہیں اتنے بڑے وہ بزرگ تھے کہ نماز پڑھانے والے کے دل کو بھی جانتے تھے یہ ہمارے حضرت تھے اب میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو شکل سے تو آپ سمجھدار آدمی لگتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اور وہ یہ بات میں نے ایک سے نہیں سنی بے شمار لوگوں سے سنی اور وہ اتنے یقین سے سناتے ہیں اتنے یقین سے جیسے اور اتنے وہ یعنی جذبات سے کہ ہمارے حضرت جو حضرت یہ ہوتے تھے فضول بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی دلوں کے حال تو نبی نہیں جانتے تھے دلوں کے حال وہ نبی اتنے ہی جانتے تھے جتہاں اللہ نے بتایا جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نبی نہیں جانتے وہ کہہ رہے ہزرت یہ ان کی نماز پڑھ رہا تھے یہ باتیں غلط غلط باتیں آگے چلتی 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 اس لئے کوئی بات مستند نہیں ہے کسی کی بات کوئی مستند نہیں جتنی مرضی اس کی آپ کو لگے کہ بہت عالی ہے لیکن وہ مستند نہیں مستند بات اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں کی نبیوں کے بعد صحابہ کی بس اس سے آگے کی بات کوئی مستند نہیں صحابہ کے واقعات اتنے ہیں کہ میں آگے کی ضرورت ہی نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے کیا تھے انہوں نے کیا 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 ہو گئے یہ مثال کافی نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جن کے بارے میں ان کی خالہ کہتی تھی کہ عمر تو کیا آدمی ہے تجھے تو اتنی بھی عقل نہیں کہ بکریاں چلالے بکریاں کیسے چلاتے ہیں تجھے بکریاں چلانے بھی نہیں آتی لیکن جب انہوں نے اپنے ایمان پہ اپنے عمال پہ میند کی ایمان کی میند کرتے 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 عمال کی میند کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ آدمی جو بکریاں چلانے والا بکریاں چلانے نہیں جانتا اس کو کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ ایمان عمال کی جب کوئی میند کرے گا اللہ کے حد یہ معاملہ کرے گے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کہ کیا غلام غلاموں کے آگے غلام ایمان عمال پہ میند کی ایمان عمال پہ میند کی تو کیا بن گئے سیدنا بلال بن گئے سیدنا بلال ایک حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات پہنچی کہ بلال رضی اللہ کسی بڑے صحابی نے کسی بڑے صحابی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات رد کر دی کہ میں ہی رہن دے تو تمہیں نہیں پتا اسے کوئی بڑے حضور کے پاس بیٹھنے وہ بڑے صحابی انہیں رد کر دی تو حضور کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس کی بات رد کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہیں اس نے برا تو نہیں منا لیا کیونکہ اگر اس نے اللہ کو کہہ دیا تو اللہ اس کی بات رد نہیں کرے گا یاد رکھنا دھیان کرنا یہ بلال کون ہے اس نے پتا بھی ہے بلال ہے کون یہ کیا تھا انہوں نے چیزوں کی محنت نہیں کی مال کی محنت نہیں کی حکومتوں کی محنت نہیں کی ایمانinvestی ایمان کرد آج اور یہ قانون آج بھی ہے یہ قانون کل بھی رہے گا یہی قانون قیامت تک چلے گا جب ایمان ایمانühr پر محنت ہوگی تو دنیا میں دنیا میں بھی نکھار آئے گا ہم کے بھی نکھار آئے گا اگر ہم کچھ بدنا چاہتے ہیں اپنے ایمان پر محنت کریں اپنے آمار پر میند کریں دیکھو بنتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا معاملہ یہ فرمائیں گے جو ایمان اور آمار پر میند کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو سب سے پہلا جو انام دیں گے میرے دوستو وہ یہ دیں گے کہ اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں نبی ہیں کتنی مشکل گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم درہا کبھی دیکھیں تو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مشکلیں بھی پڑھا کریں کہ کیا مشکلیں گزاری ہیں حالکہ اللہ کے نبی ہیں اور محبوبِ خدا ہیں باعثِ وجودِ کائنات ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ مکہ کے بازاروں میں لوگ مار رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں لوگ چہرہ مبارک پہ تھوک رہے ہیں لوگ مٹی مو پہ ڈال رہے ہیں اور کون ہیں باعثِ وجودِ کائنات یہ اللہ کی ترتیب ہے ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے مشکل دن دنیا میں کون سا آیا ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا حضور فرمائیں گے کہ جب جنگ جو بدر کا اہد کا دن تھا وہ سب سے مشکل تھا کیونکہ اہد کے دن کیا ہوا تھا اہد کے دن یہ ہوا تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کے درمیان میں کھڑے تھے صحابہ نے گھیرا ہوا تھا ایک سامنے سے ایسے پورشن بیچ میں سے خالی تھا ایک مشرق نے پتھر اٹھایا اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اس نے یوں سیدھا نشانہ لیا یہاں پتھر لگا تو آپ پیچھے سے ہی ہوں گئے ایسے ہی پیچھے گئے پیچھے پیچھے کھائی سی تھی کھائی میں جا کے گردن لگی بے ہوش ہو گئے چیرہ خون سے بھر گیا دانٹ ٹوٹ گئے اور لوگوں نے کہا انتقال شہید ہو گئے یہ کون ہے دو جہانوں کا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا جس کا ایک اشارہ ہوتا تو دنیا کا ہر انسان مر جاتا یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہوا ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے دنیا ہے یہ یہاں ہونا کیا ہے سمجھو تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا احضور فرمائیں گے کہ سب سے مشکل دن میرا یہ تھا کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اٹھا کے وہ اگر یہ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں ابھی تو انہوں نے دیکھا اگر گئے ہیں وہاں تو وہ جگہ دیکھی ہوگی وہ اہد پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی جگہ بنی ہوئی جہاں حضور کو لٹایا گیا تھا اب جگہ ابھی بھی ہے اور میں وہاں گیا ہوں آپ یقین کرو اللہ آپ کو بھی جو نہیں گیا اس کو بھی سب کو لے جائے میں آج بھی وہاں جب جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہاں سے خوشبویں آ رہے ہیں آج بھی جا کے محسوس کر لو وہ جگہ اسی طرح وہاں ایسے جتنی مرضی گرمی ہو ٹیمپریچر وہاں فیفٹی ٹو بھی چلا جاتا ہے فیفٹی ٹو ٹیمپریچر میں بھی اگر اس جگہ آپ چلے جائے نا آپ کو لگیا ہے ایسی لگا ہے آج بھی جا کے میری بات کا نہیں یقین آتا ہے جا کے دیکھ لوں اس جگہ آپ کو لٹایا گیا وہ جگہ آج بھی اسی طرح سے ہے تو لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ آئیشہ میرا سب سے مشکل دن وہ تھا جس دن میں ٹائف کیا تھا یہ دن مشکل نہیں تھا ٹائف والا سفر مشکل تھا جب مکہ میں لوگوں نے میری بات کو جھٹلا دیا دس سال دس سال لوگوں پر محنت کی اور دس سال میں دو سو دھائی سو کے قریب لوگ ایمان لائے باقی کوئی کسی نے ایمان نہیں لیا اور کوئی بات سنتا بھی نہیں تھا میں نے کہ سوچا کہ ٹائف کے لوگ ہیں چاہے ٹائف چلا جاؤں وہاں وضادار سمجھدار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں میری بات سن لیں گے تو ٹائف گئے تو ایک سردار سے جا کے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پہ اگر آپ ایمان لائیں گے تو اللہ کوئی تھوڑی اس کو دعوت دی ترغیب دی تو اس نے سب سے پہلی بات ہی کی اچھا آپ ہیں اللہ کے رسول یعنی اللہ کو آپ سے بہتر آدمی کوئی ملے ہی نہیں یہ پہلی گفتو سردار صاحب نے کی یعنی اس ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی یہ بات کہے کہ تردہ بہتر آدمی کوئی نہیں تو کیسا لگے گا اللہ میری کیا حسیت ہے یہ جن کی شان کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں بات ہی ختم جن کی شان اللہ بیان کر سکتا ہی اس کی شان کون بیان کرے گا ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے بھی تردہ آدمی نہیں ملا اللہ کو جائیں آپ اپنا کام کریں چلے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا چلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ شرم کر چپ دوسرے کے پاس چلے گئے دوسرے کے جائے کہا کہ جی میں آگا اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ میری بات سن لیں میرا ساتھ دیں تو اسے کہا جی بھئی بات سنو اگر تو آپ سچے ہیں اگر تو آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو پھر آپ کی بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں اور اگر آپ جھوٹے ہیں اگر آپ جھوٹے ہیں میں جھوٹوں سے بات کرتا ہی نہیں جھوٹوں سے بات کرتا ہی نہیں لہذا چلو 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 شابش اب تیسرے کے پاس تیسرے کے پاس جائیں تیسرے نے بھی یہ جواب دیا اور پھر انہیں کہا تیسرے نے یہ کہا آپ کے لئے بہت رہے ہیں کہ فوراں آپ یہاں تائف چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے پٹا پٹ کہیں ہمارے شہر پہ آپ کی نحوست نہ پڑ جائے یہ کس کو کہہ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب تینوں سے نا امید ہو گیا تو میں اب کیا نا امیدی ہوگی کہاں سے چلے ہیں یہ کوئی یہ تھوڑا ہے کہ جہاز میں بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے کہاں سے چلے کہاں پہنچے کس امید پہ پہنچے میں یہ بات اس کو یوں جوڑتا ہوں کہ میں نے جب شروع شروع میں آدھاکاری چھوڑی نا تو میں کوئی کام ڈھونڈتا تھا تو مجھے کوئی کام سمجھے یہتے میں کروں کیا تو کسی نے مجھے کہا یہ پٹے کمانی ہوتا ہے کمانی ہے گاڑیوں کی نیچے لگتے ہیں یہ آپ بنوالیں تو یہ بیچا کریں یہ صبح صحیح دن بھگ جاتی ہیں تو میں نے کہاں ٹھیک ہے رہے روٹی کمانی ہے یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو میں نے وہ دو پٹے لیے ان کے سمپل کے طور پر اب دو پٹے کمانیاں میں نے کندے پہ اٹھائے ہوئے اور لے کے بس میں بیٹھا بس ساری رات چل کے پشاور پہنچی صبح فجر پہ پشاور پہنچی فجر پہ میں نے جا کے وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور دو رکعت نماز پڑھ کے اگلی بس میں بیٹھ گیا تو میں بٹھ میں بیٹھ کے بینگورہ گیا مجھے بتایا تھا کسی نے کہ بینگورہ میں فلان آدمی ہے وہ پٹے کمانیاں بہت لیتا ہے اب کوئی گیارہ بجے کا ٹائم تھا پوری رات مجھے کوئی چودہ پندرہ گھنٹے ہوئے سفر کرتے کرتے میں وہاں پہنچا جب وہ پٹے کمانیاں لے کے تو میں نے جا کے سلام کیا پتھان تھا داری والا تو میں نے کہا نیک آدمی ہے تو میری بات سنے گا میں نے کہا جی اسلام علیکم میں نے کہا جی وہ میں لاہور سے آئے ہوں میں نے میں پٹے کمانیاں بناتا ہوں آپ کو دیں انہیں کہا بھئی میری بات سنے مجھے پٹے کمانیاں نہیں لینے میں نہیں لینے میں نے لینے ہی نہیں میں نے کہا چلے آپ لینے گا نہیں لینے ایک دفعہ دیکھ تو لیں ایک دفعہ دیکھ لیں اگر آپ کو پسند دیں انہیں کہا میں نے دیکھنے بھی نہیں بھائی تیری میربانی یہاں سے چلے جو بس میں نے کہا جی میں چودہ گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہوں آپ دیکھ تو لیں نہ لینا اس نے کہا میں نے کہہ دیا میں نے نہیں دیکھنے بس اب مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں یوں واپس مڑا اور میری آنکھوں سے آنسوں نے نکلنے سے میں نے کہا یا لگا مجھے ایسے زلیل نہ کر میں نے تیرے نام پہ اپنا کام چھوڑا ہے مجھے ایسے رسوا نہ کر میں کہوں سے چلا ساری رات ہوگی جاگتے ہوئے دیکھو ہی میری بات بھی نہیں سنتا میری آنکھوں سے آنسوں نے نکلنے شروع میں اس دن مجھے اللہ نے یہ بات یاد کرائی اسی دن اسی وقت مجھے یہ بات اللہ نے یاد کرائی کہ تیری کیا حصیت اور تیرا کیا تھکنا سوچ ہمارا حبیب وہاں گیا تھا کہ جب تینوں نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی نہیں کہاں میری یہ نویت اور کہاں حضور کا معاملہ مجھے جب حضور یاد آئے وہاں کھڑے ہوگے اللہ کا رسول میرا دل ٹھنڈا ہوگی ایک دم مجھے کہو میں کوئی بات ہی کچھ نہیں میں خوش ہو گیا یقین کرو میں خوش ہو گیا اسی لئے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جتنی دنیا میں تکلیفیں مجھے آئی ہیں اتنے کسی اور کو نہیں آئی اللہ نے سب سے در تکلیف مجھے دی جتنا میں ڈرائیا گیا اتنا دنیا میں کوئی نہیں ڈرائیا گیا جتنا مجھے ستایا گیا دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو وہ میری تکلیفیں کو یاد کر لیا کرے اس کی اپنی تکلیفیں اس کو آسان لگنے لگیں گے یہ حدیث کا مفہوم اس دن مجھے یہ حدیث یاد آئی اللہ نے یاد کر آئی اس دن مجھے حضور کا واقعہ یاد آیا میں بلکل اصلاح ہشاش بشاش ہو گیا یقین کو میں نے کہا میری کیا ہے حضور پر کیا ہو تو حضور یہ مڑے اور کس دل سے مڑے اور ابھی یہ سوچائی ہوگا کہ میں جاؤں کہ کھیروں یا کیا کروں تو اس میں میں ایک پتھر آگے لگا سر ابھی پیچھے دیکھا تو دوسرا لگا تیسرا لگا پتھر لگے شروع ہوئے اب آپ آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے پتھر لگ رہے ہیں اللہم سلی و سلیم اللہ سیدنا محمد کیا وہ سما ہوگا بتاؤں حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں آسمان پہ کہ یہ کیا ہو رہے زمین پہ یہ زمین پہ کیا ہو گیا سات کلومیٹر تک حضور بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بچے پتھر مار رہے ہیں اور اتنا خون نکلا ہے کہ سارے جوتوں میں خون جم گیا سات کلومیٹر ایک دو کلومیٹر کی بات نہیں ایک دو گز کی بات پھر وہاں جا کے ایک مشرق تھے ان کا بھاگ تھا وہاں جا کے حضور نے سانس لیا ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو انہوں نے جب دیکھا وہ جو مشرق تھے یعنی کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ وہ جو جانی دشمن تھے ان کو بھی دیکھ کے رحم آگیا انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ انگور لے جاؤ اس کے پاس اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا کہ ہماری رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کریں کھالے تیری میر بنی کھالے اتنوں آپ پہ رحم آیا ان کو کہا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کریں کھالے جب اس نے آکے انگور سامنے رکھے اس غلام نے جب انگور سامنے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا پوچھا اس سے کہا تم کیا نام ہے تمہارا اس نے کہا جی میرا فلان نام ہے اپنے میں اچھا کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا جی میں نینوہ کا رہنے والا ہوں اپنے میں اچھا نینوہ کیوں تم اچھا وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے تم میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو فوراں اس سے تعلق جوڑ لیا اور دیونس اپنے بھائی کا نام لے کے اس کو کہا دیکھو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب بھجھو گے تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب بھجھو گے قولو لا الہ الا اللہ تفلت یعنی اس حال میں اس کو دعوت دعوت دے رہے ہیں کہ تُو جہنم سے بجھا کسی طرح تُو جہنم سے بجھا یعنی میرے دوستو یہی واقعہ مجھے ایک دب میں ایسے یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ دنیا کا خطرناک پریشان دن یہ تھا جب لوگوں نے یہ معاملہ کیا میرے صاحب اتنی تکلیف حضور نے اٹھائی کس بات پہ اللہ کو کیا ضرورت تھی حضور کو تکلیف دینے کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے یہاں ایسے ہی رہنا ہے یہ دنیا امن کی آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہاں اگر اللہ کے نبی کو سکھ نہیں آئے تو کسی کو آئے گا بتاؤ لیکن یہاں تم نے کرنا کیا ہے یہاں تم نے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے اپنے عمال بنانی ہے کیونکہ اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے دیکھو کوئی ایسا معاملہ نہ کر کے آنا ایسا معاملہ نہ کرنا کہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکو ایک دن عدالت لگنے والی ہے عدالت لگنے والی ہے جس کے پاس جو جو اللہ نے اختیار دیا ہے کل وہ میں رات کو کرکٹ والے نہیں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک جگہ پہ کہیں ان کا کھانا تھا تو مجھے بھی انہوں نے بولایا کہ آپ تو میں ان سے بات کر رہا تھا میں نے سرفراز جو پاکستان کپتان میں نے اسے کہا میں کہ میری چاند تیرے جیسے لڑکے ہیں نا جو تیرے جیسے لڑکے ہیں بابر آزم بابر آزم کو میں نے کہا میں نے کہا بیٹا تیرے جیسے لڑکے ہیں نا جو تیری طرح کی لڑکے ہیں وہ سڑکوں پہ بیس بیس ہزار کی نوکری ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ملتی نہیں تجھے اللہ نے سپر سٹار بنائے ہے یاد رکھنا خود نہیں بناتا یہ جو بال تیری میڈل ہوتی ہے نا یہ تیری مرضی سے نہیں ہوتی اس کو کوئی اور کرتا ہے میڈل جس دن اس کا فیصلہ ختم ہو گیا نا یہ میڈل نہیں ہوا کرے گی پھر لوگ کہیں گے یار وہی بابر آزم ہے آج اس کو کیا ہو گیا ہے وہی بولر ہوگا شاداب کو میں نے کہا میں نے کہا میرے چاند تو یہ ہی ہوگا تیرا ہاتھ ہی ہوگا لیکن تیری بال وکٹوں کی طرف میں جائے گی باؤنڈری پر جائے گی جس سے اس کا فیصلہ بدل گیا یہ جن کو سوپر سٹار بناتا ہے اللہ بناتا ہے کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دیکھو ناہی انصافی نہ کرنا میں نے صرف افراد کو کہا ہے میں نے کہا یاد رکھنا اگر تم نے تمہیں اللہ نے کپتان بنایا ہے اگر تم نے یہ کپتان بن کے اپنی مرضی پہ فیصلہ کیا کوئی کہ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا میں اس کو نکال کے اس کو رکھوں گا جو ڈیزرڈ نہیں کرتا تھا اس کو رکھ لیا تو یاد رکھنا تمہارے یہ فیصلہ ایک دن تمہارے سامنے رکھا جائے گا کیونکہ الخلق و عیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ کو اپنے کنبے سے زیادتی پسند نہیں ہے ایسا نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا فیصلہ وہ کرنا جو حق ہے اسی طرح دنیا کا ہر وہ انسان ہر وہ انسان جس کو اللہ نے فیصلے کی اس کرسی میں بٹھایا ہے اگر کہیں اس نے غلط فیصلہ کر دیا جان بوجھ کے غلط فیصلہ کر دیا اگر کوئی فیصلہ کر دیا غلط جان بوجھ کے تو پھر جتنے مرضی عمال کر لے جتنے مرضی عمال کر لے نیک جتنے مرضی اسپتال بنا لے جتنے برضی بیواؤں کو پال لے اگر کسی پہ غلط فیصلہ کیا ہے تو یہ اللہ کے ہاں سرخ رو نہیں ہو سکے گا جو مرضی کر لے اللہ کو اپنے بندوں سے زیادتی پسند نہیں کسی عورت پہ کسی نے اگر تحمت لگا دی کسی عورت کو شریف عورت پہ تحمت لگا گیا اس کو برا کہہ دیا بس اس نے برا کہہ دیا اپنی طرف سے زلیل کر دیا لوگوں میں اب جتنے مرضی عمال کر لے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر دے اللہ اس کی ایک بھی نہیں سنے گا یاد رکھیں بڑی سمجھداری سے گزارنے کی زندگی ہے اپنے ایمان پر محنت کرنا اپنے عمال کو ٹھیک کرنا میں نے ان کو رات کہا کرکٹ وائے لڑکوں کو میں نے کہا دیکھو بیٹ بال کو میڈل کرنے کے لیے تم کتنی محنت کرتے ہو کہ بال میڈل ہو جائے کتنی محنت لگتی ہے میں نے کہا مجھے صحیح دنور پتاتا تھا کہ اس میں یہ جراب میں گینڈ ڈال کے میں چھے چھے گھنٹے اس کو میڈل کرتا تھا تھا جراب سے میں کہا اس آنکھ اس آنکھ کو میڈل کرنا کتنی محنت چاہیے کہ یہ آنکھ کس کو دیکھے کس کو نہ دیکھے یہ زبان کیا بولے اور کیا نہ بولے اس کو میڈل کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ میرے کان کیا سنے کیا نہ سنے اس کی بھی ایک محنت ہے یہ میری زبان کس بات سے رک جائے کہ نہ کرے میری آنکھ کس کو دیکھنے سے رک جائے اس کی کوئی محنت نہیں کیا کہلہ تیرا یہ محنت سے بنے گا ایمان محنت سے ٹھیک ہوں گے آمال یہ یہاں محنت کی جگہ ہے میرے دوستو کیونکہ انگریب فیصلہ ہونے والا ہے فیصلہ ہوگا اگر تو ایمان آمال پہ محنت کر لی تو جس طرح جن لوگوں نے ایمان اور آمال پہ محنت کی تھی یعنی صحابہ کرام نے جس طرح اللہ نے دنیا میں ان کو بڑا بنایا تھا خدا کی قسم اللہ آج بھی وہی ہے اللہ آج بھی بڑا بنا دے گا ہمیں کیونکہ اللہ نہیں بتلا ہم بتلے ہیں لیکن میں پتہ ہی نہیں کہ ایمان آمال پہ محنت کرنی کیسے ہے کیونکہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہم صبح شام صبح شام ٹی وی دیکھ رہے ہیں میڈیا دیکھ رہے ہیں میڈیا پر جو چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کون ہیں میڈیا ورن سے ملکے دیکھو ذرا پتہ چلے آپ کو کہ جو میڈیا چلا رہے ہیں وہ کون ہیں ایک آدمی نے مجھے کلپ بھیجا کہ نصیر الدین شاہ کی کوئی فلم ہے یہ دیکھیں جی اس میں اس نے کوئی داڑی 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 پہ باتیں کی ہیں کہ داڑی میں دین ہے دین میں داڑی نہیں اس طرح کے باتیں ڈائیلوگ بولیں اس نے اس طرح کے کوئی وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں وہ ڈائیلوگ لوگ بڑا اس کو جن میں چاہ رہے ہو کچھ پتہ نہیں وہ اس پہ بڑا فوکس کر کے بھیج دیکھو جی یہ کتنی بڑی بات کی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ جس نے یہ فلم بنائی تھی جس نے فلم بنائی تھی میں اس کو جانتا ہوں لیکن میرا ایک زمانے میں کلیگ تھا اس میں میں کام کرتا تھا ہی وہ وہ دہریہ ہے اللہ کا منکر ہے وہ اب اللہ کا منکر اسلام پہ فلم بنائے گا بتاؤ کیا خیال ہے اتنی موٹی بات نہیں سمجھا رہی کیا بات کر رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیا میرے لئے خیر کیجئے اکل مندی سے گزارنے کی زندگی اکل مندی سے احمقانہ زندگی گزارنے کی نہیں ہے یہ اکل سے زندگی گزارنے کی ہے میرے دوستوں جو اللہ سے دعا مانگے گا نا کہ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے بات سمجھا مجھے اپنے فضل سے بات سمجھا اس کو اللہ سمجھا دے گا اس کو اللہ سمجھائے گا ایسا نہیں کہ اللہ چھوڑ دے گا سمجھائے گا ضرور اس کو انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی اگر اس کی فکر ہوگی کہ میں نے اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے اپنے عامال ٹھیک کرنے ہیں تاکہ ایک دن اللہ کے سامنے سرخ و روح ہو جاؤں تو پھر اللہ اس کو سمجھا بھی دے گا تو آج کم از کم اس بات کی میں ہم سب نیت کریں کہ ہم نے اپنے ایمان پہ اور اپنے عامال پہ میند کرنی ہے انشاءاللہ کریں گے چلو میں بھی کروں نیت آپ بھی کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ